بچیوں کو دور دراز جانا پڑتا ہے اصل بھی اس سے متاثر ہوتی ہے تو اس لیے راک صاحب میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں میں آپ کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی محنت کی اس پروجیکٹ کے اوپر اور شاید آپ نے محنت اس لیے کی کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے اسی حلقے میں رہنا ہے یہاں کی ایک ایک بچی آپ کی اپنی بیٹی ہے اور آپ جواب دیں ان کو اور آپ اللہ کی ذات کو جواب دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اتنے اچھے پروجیکٹ کے لیے اتنا زور لگایا ہے مجھے ابھی دوست کہہ رہے تھے کہ یہ بائی پاس جو ہے یہ بننا چاہیے یہ چنیوٹ روڈ جو ہے یہ بننا چاہیے سرگودہ روڈ تو میں آپ کو خوشکبری دے دوں کہ انشاءاللہ اس سال میں آپ کے یہ تمام بڑے روڈ جو ہے وہ بننے شروع ہو جائیں گے چنیوٹ ہو سمندری روڈ ہو کاسٹرو صاحب اس کے لیے پنجاب میں ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں فیڈل میں ہماری ایک کمیٹی ہے وہاں بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے تو تیرہ عرب کی لاغت سے آپ کے یہ تمام بڑے روڈ اسی سال میں آپ کو نظر آئیں گے شروع ہوتے ہوئے اور ہمارے ہمارے ٹنور کے پورا ہونے سے پہلے یہ روڈ انشاءاللہ رپیئر ہو چکے ہوں گے یہ آپ کا جو بائی پاس ہے اس کے اوپر دو پرپوزلز ہیں ایک ہے کہ اس کو ڈوئل بنایا جائے ایک ہے اسی کو رپیئر کیا جائے ڈوئل کے اوپر خرچہ زیادہ ہے وہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے لیکن دونوں میں سے ایک آپشن جو ہے وہ بھی ایمپلیمنٹ ہر صورت ہوگا میری ذاتی توجہ سکولوں اور کالجز کے اوپر ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری کریں گے اب میں بات کرتا ہوں آپ نے ایک مجھے امیپور روڈ کا کہا تھا انشاءاللہ اس پہ بھی آواز اٹھائیں گے آپ کی جو مدد ہو سکتی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو ون فائی پینسلے میں اگر بن جائے تو وہ گوجرہ اور فیصل آباد اور جھنگ کے درمیان میں ایک اچھا ایریا ہوگا جس سے موٹر ویر پہ بھی جا سکتے ہیں اور دوسرے سڑکوں پہ بھی جا سکتے ہیں تو اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے اب میں آتا ہوں نواز شریف صاحب کے اوپر میڈیا کے دوستوں کے لیے ان کو چاہیے اس کے اوپر روز آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں ابھی کرایات صادق صاحب نے کہا کہ میں جا رہے ہیں تو میں انہوں نے لے کے آ رہے ہیں نواز شریف صاحب رستہ پل لے ہو انہیں جہاں صادق صاحب نے لے کے آنا ہے یا کوئی دوشیزہ نے سولنگ سال دی کلے کوئی نوہ فیصلہ ہو گیا یا کہ مہرم تو بغیر سفر نہیں ہو سکتا تو انہیں ایاس صادق صاحب جڑے نے اوہ انہ دے مہرم نے کہ انہیں نے لے کے آنا ہے یا نواز شریف صاحب اسی پندہ دے رہے نہ لے سا نوہ پتا ہے اوہ بولدنو کھوپے بند ہی دینے اوہ گھل گھل کھم درندہ ہے تے اوہ بہل نے نواز شریف صاحب کے اوہ تھک کھم دے جا رہے نے میں پھر فلیٹ سے ایس گرتے آیا صادق صاحب نے اس کمڑے رمڑے بندے نوہ پھڑ کے لے کے آنا ہے کہ آ تے نوہ دسی یہ ترہ کارکتے ہیں بات یہ ہے کہ کسی کے آنے کا دراؤہ تب دیتے ہیں جب آپ نے اس کا جانا نہ دیکھا ہو نواز شریف آگ نواز شریف نے آ کے وہی گاجریں کاٹنی ہے جو وہ یہاں پہلے موجود تھے تو کاٹ لیتے میں تو انہیں تین دفعہ ہسپٹل میں ملا ہوں وہ تو اس ٹائم پاؤں پڑھتے تھے منتیں کرتے تھے مافیاں مانگتے تھے کہ کسی طرح جانے دیں میں نے مر جانا میں بیمار ہوں بنیادی طور پر وہ وہاں یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے تو ایک شخص جو کہیں سے بھاگ کے گیا ہو اسے محمود غزنوی نہ بنائیں ہمیں نہ بتائیں کہ اس نے حملہ کرنا ہے واپس اس نے سومنات کے مندر توڑنے ہیں جیڑے راتی نو بجے پجے ہون اور سویرے سرگی ویلے حملے نہیں کر دے کیونکہ وہ پہلے اپنی جان بچا کے پجے ہون دیں آپ کو جو ڈیل اور ڈھیل جتنی کے میسر آنی تھی وہ آ چکی ہماری جتنی مجبوریاں تھی وہ گزر چکی اب آپ کے سامنے کھڑا ہے عمران خان اب آپ کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ مقصود چپڑاسی کے پاس کون سا ہونر ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں سنتی سو کروڑ روپیہ تین ہزار سات سو کروڑ روپیہ کس نے جمع کروایا ہے اے میرا کیمرہ مین جیڑا میرا پڑا ہے انہوں نہ جیوہ لے ٹیم تے تنخواہ دن دے نہ یہ ہر ویہ لے دن دے نہ جیئے نہ نہ سماہ نہ دنیا نہ اب تک اے بول تمام لوکہ نے نہ یہ تنخواہ دھکیوں ہیں باقی چینل بھی سارے ان کو تو اچھا سماہ دے رہا ہے بھئی کریکشن کر دی ہے بندے نے تو ٹھیک ہے اچھا دنیا بھی دیتا ہے میں کریکشن کر دے تم باقی کوئی کریکشن کرنا چاہتا ہے تو بتا دیں اچھا ایار بھائی ایار بھائی پتہ کر لیں کہ نکل دی وجہ تو کہہ رہے ہیں یا واقعی دندہ ہے اچھا چلو دندہ ہے لیکن جیوہ لے نہیں بولے آجے تک بلکل سنسان ہے دندہ ہے سر اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا بڑھوا دیں اے یہی ریکویسٹ ہے کہ اینا تے مہربانی کرو جسنا دن رات ساڑھے تے مہربانی کر دی ہو اینا تے مہربانی نہ کرو دوجی کرو اچھا میں واپس آتا ہوں نواز شریف پہ ہم نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں نواز شریف کا ویزا ان قریب وہاں سے ریجیکٹ ہو جانا ہے یہ ایاز صادق صاحب ان کو لینے نہیں گئے ان کی وجہ سے خود نہ نکل جائیں وہاں سے انہیں فلائٹ میں بٹھا کے بھیجا جا رہا ہے اور وہ یہاں سیدھا لینڈ کریں گے اور جیل میں جائیں گے اب یہ ایک نئی کوشش کی جا رہی ہے آپ نے مکڈانلڈ سے برگر خریدا ہوگا کبھی تو آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ ایک ڈیل ملتی ہے جس میں ڈرنک ملتی ہے فرائز ملتے ہیں برگر ملتا ہے اور ایک چکن کا پیس ملتا ہے اب اسی طرح شریف فیملی ایک ڈیل مانگ رہی ہے مریم صاحبہ شہباز شریف صاحب حمزہ صاحب اور نواز شریف صاحب ان کو جو ہے وہ باہر رہنے دیا جائے پیچھے سے شاہد کا کان عباسی صاحب پولٹکس کر لیں یہ ڈیل مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہاں پر سامنے عمران خان کھڑا ہے یہ آپ مکڈانلڈ یا کی افسی پہ شاپنگ نہیں کر رہے کہ آپ کو یہ ڈیل ملے گی ہم تو آپ کو ایک ابلہ ہوا آلو بھی نہیں دیں گے نہ چھلی دیں گے آپ تو برگر اور چکن پیس مانگ رہے ہیں تو یہ ڈیل نہیں ملنے والی آپ کو یہیں گلا پھاڑ پھاڑ کے دوبارہ سب کو گالیاں دینی پڑنی ہے آپ کے مقدر میں گالیاں نکالنا اور گالیاں کھانا رہ گیا ہے اب پورے پنجاب کی بیورکریسی کو شروع میں اس میں کوئی شک نہیں ہمیں تنگ کیا سب نے لیکن اب ان سب کو بزا چل گیا ہے کہ وہ جو شریف خاندان کی ڈائنسٹی تھی وہ اوور ہو گئی ہوئی ہے سیک رہے ہیں ہاں یہ سچ ہے کہ کچھ علاقوں میں ان کا ووٹ بینک ہے ابھی بھی لیکن سیک رہے ہیں جب الیکشن آئے گا جب سامنے عوام کو نظر آئے گا کہ ایک طرف وہ ہے جو کبھی جدے بھاگ جاتا ہے دس سال کا ایگریمنٹ کر کے کبھی وہ سعودی عرب بھاگ جاتا ہے کبھی وہ لندن بھاگ جاتا ہے پھر وہ ڈراوے دیتا ہے میں نے آ جانا ہے بھائی اگر آپ کچھ کر سکتے تھے تو پہلے کیوں نہیں کیا تھا بھاگی کیوں تھے اور اگر ابھی آپ کو کچھ یاد آیا ہے یہ وہ والی مثال ہے کہ ایک بندہ بھاگا جا رہا تھا اسے کسی نے روکا پوچھا کہ بھائی کدھر بھاگ رہے ہو اس نے کہا بڑی مشکل سے عزت بچا کے نکلا ہوں اس نے کہا کیا ہوا ہے اس نے کہا پچھلے چوک پہ میں اور اببا جی آ رہے تھے تو کسی نے اببا جی کو چپیڑے مار نہیں شروع کر دی اور میں بڑی مشکل سے عزت بچا کے بھاگا ہوں تو ان کی حالت وہ ہے انہوں نے واپس آکے اب عمران خان پر حملہ آور ہونا ہے دیکھئے مہنگائی کے بارے میں ان کا نیرٹیف جو ہے وہ عوام کو پتا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں کوئی ایک مثال نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ایک بھی مثال نہیں کہیں ڈھونڈے کہ تین انٹرنیشنل سٹینڈڈ کے ہاسپٹل بنائے ہوں جہاں کینسر کے مریض کا ستر فیصد علاج ستر فیصد مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہو دو یونیورسٹیاں بنائی ہوں یہاں نوے فیصد اور سو فیصد القادر میں سو فیصد بچے فری پڑھ رہے ہیں اور نمل میں نوے فیصد بچے فری پڑھ رہے ہیں تو یہ کون سوچے گا دو انٹرنیشنل یونیورسٹیاں غریبوں کے لیے بنانے کے لیے اور تین انٹرنیشنل کینسر کے ہاسپٹل بنانے کے لیے لاہور پشاور اور کراچی کون سوچے گا جس کے غریب کا درد ہوگا تو آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ غریب کے لیے پٹرول مہنگا کرے گا وہ غریب کے لیے مرچ مہنگی کرے گا وہ غریب کے لیے آٹا مہنگا کرے گا جس کی پوری زندگی غریب کے لیے گزر گئی جو حکومت میں غریب کے لیے آیا تو آج اگر ٹماٹر سستے ہیں تو اس کا اے سی ڈی سی اور عثمان بزدار ٹھیک کام کر رہا ہے اور آٹا یا کوئی اور چیز اگر مہنگی ہوتی ہے تو اس کا اے سی اور ڈی سی غلط کام کرتا ہے پہلے اس چیز میں سے باہر نکلیں یہ جو شہباز شریف نے ہمیں بے وکوف بنایا ہوا تھا یہ ایڈمسٹریشن سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی یہ ڈیمانڈ انڈ سلائی ہے تو اسی بڑے سارے ذمیدار کھلوتے ہو ایتھے دو آنے ساٹھے زیادہ ہو جان تو سرکان پر رو جان دینے کارٹون تو لوگ کی منتہ کر دے پھر دینے کہنا کہ زیادہ ہو جائے ذمیدار دی تو لوگ خرید دے نہیں ہیں وہ بوریاں لیناس سے منتہ کر دا ہے گندم کم ہوتے لوگ آپ کے پیچھے پھرتے ہیں تو ایٹھ اس ایڈمانڈ انڈ سپلائی انڈمانڈ انڈ سپلائی انکریز ہو سکتی تھی اگر ہم نے اپنے فوڈ سیکٹر کے اوپر انویسمنٹ کی ہوتی اگر آپ نے یہاں پر اسی بائی پاس کے اردگرد ساری جگہ پر آپ کے کول سٹورج بنے ہوتے جیسے ہی ٹیمانٹر آتا ذمیدار کا ٹیمانٹر پانچ روپے کلو فصل سے نہ اٹھتا اسے تیس روپے ملتے آپ کو سارا سال وہ ٹیمانٹر چالیس روپے میں ملتا تین سو میں نہ ملتا وہ سٹور ہوتا یہی آلو کا ہوتا یہی کریلے کا ہوتا یہی آپ کے ساتھ دوسری چیزوں کا ہوتا تو عبادی بڑی ہے ایک دم آپ کی تیس سال میں آپ نے ڈبل کر دی عبادی کیا پرڈکشن بھی آپ نے ڈبل کی ہون سارا کچھ ساڑتے پا دی ہو تینہ سالہ نویج انہ تینہ سالہ اسی حکومت بیٹھے ہو ایسا سو ہم چیزیں درست کر رہے ہیں آپ کو آج کی آج کی بلومبر کی رپورٹ ہے جو دنیا کا ایک مستند جریدہ ہے کہ یہ جو دو ہزار بائیس کا سال ہے اس میں پاکستان کی اکانومی امریکہ یوکے اور دنیا کے امیر ترین ملکوں سے زیادہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے یہ میں نے آج ٹویٹ کیا ہے اسی طریقے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آج آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے آپ کے ریمیٹنسز ڈبل ہو گئے ہیں لیکن ان کے لیے ہوئے کرزوں کا جواد تو آپ کو دینا پڑنا ہے نا وہ واپس کرنے پڑنا ہے اب اسے جون تک ساڑھے آٹھ ارب ڈالر ہم نے کرزہ واپس کرنا ہے ہمارے ملک کی کل آمدن جو ہے وہ دیکھ لیں اور پھر دیکھ لیں کہ یہ ساڑھے آٹھ نو ارب ڈالر ابھی سے لے کے جون تک آپ نے واپس کرنا ہے وہ تو بھلا ہو اوورسیز پاکستانی کا جو آپ کے ساتھ ڈٹھ کے کھڑا ہے جس نے بیس ارب سے بڑھا کے عمران خان پہ یقین کرتے ہوئے تیس ارب پہ اپنے ریمیٹنسز لے گیا ہے وہ جو دس ارب بڑے ہیں اس کی وجہ سے جو ان چوروں کا لیا ہوا کرزہ ہے گیارہ ارب ہم نے ہر سال واپس کرنا ہے وہ ہم کر پا رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہم زیادہ کرزہ لے رہے ہیں باہر سے یہ بالکل جھوٹ ہے ہم ہر سال دو اشاریہ تین ارب ڈالر کرزہ لے رہے ہیں باہر سے نیٹ میں دوارہ روپیٹ کر رہا ہوں ہم دو اشاریہ تین ارب ڈالر کرزہ لے رہے ہیں کیونکہ پیسے پورے نہیں ہوتے جو گیارہ ارب ان کا واپس دینا ہے گیارہ ارب ڈالر ہم نے ان کا ہر سال واپس دینا ہے جو یہ لے کے گئے اس کے لیے بہت سارے پیسے تو ہم اپنے خرچے کٹ کر کے پورے کر چکے ہیں لیکن جو ان سے پورے نہیں ہوتے اس کے اوپر ہمیں دو اشاریہ تین ارب ڈالر لینا پڑتا ہے کرزہ ان کا کرزہ واپس کرنے کے لیے یہ کتنا کرزہ لیتے رہے ہیں ہر مہینے ہر سال ساڑھے چار ارب ڈالر ہم سے دگنے سے بھی زیادہ تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے کرزے زیادہ لیے اور انہوں نے اس کا انٹرسٹ بھی نہیں دینا تھا یہ پانچ ارب واپس کرتے تھے سال کا اور ہم گیارہ ارب واپس کرتے ہیں ان کا لیا ہوا کرزہ تو آپ لوگوں کے اوپر اس ٹائم بلکل پوری دنیا میں سختی ہے یہاں بھی ہے مہنگائی ہے پیٹرول آج بھی اوپر گیا ہے پندرہ دن بعد سستہ ہوگا تو سستہ کریں گے مہنگا ہوگا تو مہنگا کرنا پڑے گا پیٹرول آج بھی اوپر گیا مانتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں مہنگا ہوا ہے کموڈٹیز کی پرائسز اوپر ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے دو سے تین مہینے میں یہ تمام چیزیں نیچے آئیں گی یہ قیمتیں کم ہوں گی اس کے بعد ان کے پاس کوئی نیرٹیو نہیں ہوگا اور یہ پھر کھجل خراب ہوں گے اور آخری بات آپ کے ساتھ کرتا چلوں کہ اب شہباز شریف نہیں بچ سکے گا شہباز شریف نے آخری آفر کی ہے ہاتھ پھیلایا ہے چار کی ڈیل اٹھانے کا یہ وعدہ دیا ہے کہ مریم بھی سیاست نہیں کرے گی اگر آپ چار کی ڈیل دینے ہمیں مجھے میرے بیٹے کو مریم صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو بخشنے ہم لندن چلے جاتے ہیں سارے یہ جو کہتے تھے ایک پیج پھٹ گیا ہے وہ اصل میں آپ اپنے شناکتی کارڈوں کے اوپر خالی پیج دون رہے ہیں کہ ویزا کڑے ملکدہ لبانا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے مہر تیار رکھی ہوئی ہے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور وہ مہر ہے آپ کے ورنٹ پہ جس کے تھروں آپ نے جانا ہے جیل میں ہون ویزے نہیں لگنے جو ہونا سی ہو گیا ٹھیک ہے کئی وری لوگ کی کمڑا سمجھ کے لٹ لندے نے اسی نوے آئے سا حکومت دے وچ سانو تو اڈج چلترانا نیسی پتا سانو نیسی پتا کہ مقصود چپڑا سی تو لے کے اصبتال دے ایم ایس تک تُسی اپنے بندے پرتی کیتے ہیں تُسی کین دے او خون نواز شریف دا ہے لیکن او تو کسی کسائی کنوں کٹے دا خون لے گے وچ پا کے او دے پلیٹ لیٹس چیک کر کے تُسی او تھلے کر کے تے او چورنو اتھے پیج دیتا ہے انشاءاللہ اس کو بھی واپس لے کے آئیں گے اور احتساب ہوگا اور ان قریب آپ شہباز شریف کو انشاءاللہ سلاحوں کے پیچھے دیکھیں گے کیونکہ ایک ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں چار چار ارب روپیہ آیا ہے جواب دینا پڑے گا کہ وہ چار ارب روپیہ کہاں سے آیا ہے ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا کاسٹو صاحب آپ کا سندو صاحب گل صاحب رانہ صاحب غفار صاحب آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں وہ بہت تشریف جو آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی